اپیلوں میں جو ہیں نوٹس کل کیلئے ہوا ہے بقایہ اپیلے جو ہیں دس تاریخ سے قبل قبل ڈیسائیڈ ہو جائیں گی آج جو سمات کے دوران جج صاحب نے ان کے نوٹس میں لائے گیا کہ کس طرح مذہ کخیص طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز نے بلا جواز بلا کسی قانونی وجہ کے پاکستان تاریخ انصاب سے وابستہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران کی جو نامینیشن پیپر تھے وہ ریجیکٹ کیے ہمیں امید ہیں کہ ان اپیلوں کی سمات کے دوران جہاں پر بھی فاضل ٹریبیونل کے سامنے یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ اپیلے جو نامینیشن پیپر تھے وہ سرہ سر اور بلا وجہ اور بلا کسی قانونی جواز کے جو ہے ریجیکٹ کی گئی ہے تو ایسے کیسیز میں ہماری استعداء یہ ہوگی کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے ان پہ باری ارجانے آئیت کیے جانے چاہیے کیونکہ ان کی اس کوشش کی جو بدنیتی پر ممنی ہے لازمان کوئی سزا بنتی ہیں کیونکہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہیں آپ کسی پارٹی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں آپ پہ پریشر ہیں تو آپ جو ہیں بغیر کسی قانونی وجہ کے پاکستان تحریک انصاف کے امید واران کے نامینیشن پیپر جو ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں دوسری بات آپ کے توسط سے ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلے کی نشان کے حوالے سے جو سنگل بینچ کا فیصلہ آیا ہے ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی سنگل بینچ کے جج صاحب نے یعنی ایک جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو معطل کیا اور قانونی طور پر جب انٹیرم ریلیف یا انٹیرم انجنکشن گرانٹ ہوتا ہے تو وہ فائنلی میرٹ پر یا ویکیٹ ہوتا ہے یا کنفرم ہوتا ہے چونکہ یہ ریڈ جوریزڈکشن میں ہم پشاورائی کورٹ میں آئے تھے اور چھٹیوں کی وجہ سے یہاں پشاورائی کورٹ کے رولز کے تحت سنگل بینچ جو ہیں سن سکتا ہے اگر ڈی بی اویلیبل نہ ہو تو کامران آیات میاخیل صاحب نے جب یہ سامات کی تو اس وقت ڈی بی اویلیبل نہیں تھی تو لہٰذا ڈی بی کے لیے یہ کیس فکستان نائنٹ آف جینوری کے لیے تو جوڈیشنل پروپرائیٹی کا یہ تقاضی تھا کہ یہ کیس نائنٹ آف جنوری کو مجاز عزالت سنتی اور مجاز عزالت ڈیویشن بھیجتی یعنی دو جج صاحبان لیکن الیکشن کمیشن نے جو چستی دکائی اور جو انہوں نے ایک آلات پیدا کیے ہمیں بہرحال یہ توقع نہیں تھی کہ نو تاریخ کا انتظار کیے بغیر جو ہیں یہ آرڈر جو ہیں ویکیٹ کیا جائے گا کیونکہ سنگل جج صاحب کا آرڈر انٹیرم تھا اور اس انٹیرم آرڈر کے اگینسٹ ڈیویشن بین جو ہیں مجاز تھی کہ وہ اس اوپینین سے ڈیفر کرتے پاکستان تاریخ کے انصاف کے جو ورکرز ہیں کینڈی ڈیٹس ہیں وہ بالکل جو ہیں مایوس نہ ہو کیونکہ ہمارا کیس ایکسپشنل سٹرانگ ہے بلکہ نشان کا بلہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور انشاءاللہ نو تاریخ کو جو ہیں ڈیویشن بینچ سے ہماری توقعات ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا نو کروڑ سے زیادہ ووٹرز کی اس پارٹی کو اس انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جائے گا پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب سے الیکشن پراسس شروع ہوا ہے ساری کوششیں اس پہ ہیں کہ کسی طور طریقے سے پاکستان تاریخ انصاف کو جو ہیں اس الیکشن کے پراسس سے آؤٹ کیا جائے پہلے بلہ جو ہیں الیکشن کمیشن نے ہم سے لیا پھر اس کے بعد جو ہیں الیکشن کمیشن نے جن ریٹرننگ آفسر کو تائینات کیا انہوں نے نوی فیشت پاکستان تاریخ انصاف کی امیدواران کے کاغذات نامزدگی بغیر کسی قانونی جواز کے ریجیکٹ کر دیئے انہوں نے خود لیٹر کیے لیول پلئنگ فیلڈ کے پوری ملک میں ہمارے لیے جو ہیں قیامت اور کرفیوں کا سماعے کل پشاور کے لوگوں نے اور کیمرے کی پورے پاکستان اور اورسیز نے دیکھا کہ اس بیلڈنگ کو جو ہیں چاروں طرف سے پولیس نے باری تعداد میں نرگے میں لیا تھا مراد سعید کے والد صاحب کو دکھی دیئے گئے ہماری خاتون لیڈر اور ہماری امیدوار بھی ہیں مشاہلی صاحب زیج جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درش کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ مراد سعید کے والد صاحب کو جو ہیں عدالت کے اندر لانا چاہتی تھی پھر زرطاج گلوزیر آئی اور زرطاج گلوزیر پشاور پولیس کو کسی کیس میں مطلوبی نہیں ہے نہ پورے خیبر پختونخواہ میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور پوری پولیس لائن جو ہیں انہوں نے پشاور آئی کوٹ کو محصور کیا پشاورہ اور کیپی کی پولیس جو کام کرنے پہ لگ چکی ہیں جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کے حقوق کی پامالی کر رہی ہے ان کے جرائم اب نہ قابل معافی بنتے جا رہے ہیں ہمیں کسی ایسے چور پولیس کانسٹیبل سے گلہ نہیں ہے وہ ماتات ہیں لیکن جن جن آرپیوز اور آئی جی کے دور میں یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ سمیولہ مروت جو ڈی آئی جیتے اور جس کو سپریم کورٹ نے اس کی اپیل خارج کی تھی انہی وجوہات پہ کی تھی کہ جہاں پہ پولیس افسران ناجائز اختیارات کا استعمال کریں گے تو ایسے لوگ نکری کے قابل نہیں ہیں ہم یہ تحییت ضرور کرتے ہیں کہ ان آرپیوز اور ان آئی جیز جنہوں نے ایسے چورز اور ڈی ایس پیز کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائزر کل انہوں نے وکلا کو اندر نہیں آنے دیا تو لہٰذا ہم وقت آنے پر یہ اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جتنے پی ایس پی افسران ہیں ان کو ہم ان کی یونیفارم سے اگر انہوں نے یہ ثابت ہوا تو ضرور یہ کوشش کریں گے کہ یہ اپنی نکریوں سے محروم ہو اور چونکہ انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہمارے پاس صرف اور یہ ضرور ان کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پشتونوں کی روایات ہیں کہ ہم زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جو اس طرح زیادتی کر رہے ہیں جو کل زرطاج بلوزیر پہ گزری وہ خاتون ہیں ریسپیکٹیبل ہیں اصل میں اس درطی کی بیٹی ہے وہ آئی تھی بیچاری انصاف مانگنے کی جی پنجاب میں اس کے خلاف ناجائز مقدمے درج ہوئے یہاں پہ پولیس نے جو آشر کیا سب کے سامنے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ساتھ میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مقدموں میں ہمیں پنسایا گیا ہے کہ ہم یہ کوئی سے ضرور کریں گے کہ کل جو وقلہ کی توین ہوئی ہے اس میں ہم آئی کورٹ میں کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن دائر کرسکیں یہ کوئی بات اگر سوال ہے